رحیم دیکھئے آہ میں نے تو شروع میں تو جنرل بات کہی اور لیکن وصیب نزیدہ صاحب کو تو نام لے کر میں نے کہا وہاں پر اور میں نے کہا کہ جو بھی لوگ دھرم کے خلاف کام کر رہے ہیں صرف چھوٹے سے عوضے کے لیے تو ان کو جو ہے کہ یا تو یہ بتائی کہ ان کے بعد دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بی جے بی کو کہ تم دھرم کے خلاف کام کرو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دباؤ سننیوں پر کو نہیں ہے اہل سندر کتنے بی جے بی میں داخل ہیں ان کے تو ہم نہیں دیکھا کہ وہ مندل میں گھنٹا جا کے بجا رہے ہو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ بجا کے وہ گو ماتا کی جو پوجا کر رہے ہو ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہو تو صرف یہ شیعوں پر کیوں دباؤ ہے تو اگر دباؤ نہیں ہے یہ خستے کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھر قابل لعنت منامت ہیں یہ کہ صاحب یہ صرف خوش آمد میں صرف مکھن باردی میں صرف ہرکت کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں شیعوں کے بدنامی ہو رہی کیونکہ کوئی اس سے نہیں پہنچ رہا ہے سب ہم سے پہنچ رہے ہیں اب جب ایران گئے تو وہ ہر ایک ہم سے سوال کر رہا ہے کہ یہ کون سے شیعہ ہیں تو پوری شیعت کو بدنام کر رہے ہیں اراغ جائیے وہاں یہ بدنامی ابھی پاکستان سے کہ مولانا محق کے لیے پایا کہ صاحب کروڑ شیعہ ہے کیسے بیغیرتی شیعہ ہے کہ سب لوگی حرکت دے کر رہے ہیں اور اس پر خاموش بیٹھے میں شیعہ تو یہ بدنامی پوری شیعت کی ہو رہی ہے اب سب کی بدنامی ہو رہی سب کو جواب دینا ہونا پڑا رہا ہے ان کی حرکتوں سے تو یہ حرکتیں باز آئی ہیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کر رہے ہیں یا ہمیں بتائیں کہ صاحب ہمیں اہدہ نہیں مل رہا تھا ہم سے کہا گیا کہ یہ کرو تاکہ پھر ہم بی جی بی سے پوچھے پھر ہم وہاں لوگوں سے پوچھے کہ بھئی دباؤ صرف شیو وہ کیوں وہ ڈالا جا رہا ہے یہی کام دوسرے دھرمالوں سے کیوں نہیں لیا جا رہا ہے تو ہم تو سمجھتے کوئی دباؤ ان کی طرف سے نہیں ہے کہ اپنی جانبوجھ کے خود خوش آمد میں یہ سب حرکتیں کر لیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں شیعہ بدنام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں شیعت بدنام ہو رہے ہیں اور دوسری چیزی ہے کہ مسیح و نظیبی صاحب ہم نے نام لے کر کہا وہاں پر جمعہ میں کہ بھئی جب فتوہ آ گیا وہاں سے کہ بھئی وقف کی زمین جو ہے وہ کسی بھی دوسرے دھرمالے کو نہیں دی جا سکتی ان کی عبادت جا بنانے کے لیے جب ان کا فتوہ آ گیا تو اب آپ کو رائٹر کہاں رہا تھا اب آپ اس کو انکار کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے تو آپ شیعہ سے خارج ہو گئے شیعہ سے نکل گئے آپ بلکہ اسلام سے نکل گئے آپ کیونکہ ہمارے یہ تخلید کا ہے کانسپٹ ہر آدمی مقلد ہوتا ہے کسی مجتحد کا اس کی بات اگر نہیں مانتا ہے تو پھر وہ شیعہ سے نکل جاتا ہے تو جب آپ شیعہ سے خارج ہو گئے یا شیعہ سے نکل گئے تو اب کیونکہ وقبور میں شرط ہے کہ شیعہ ہونا چاہیے وہاں کا چیئرمن وہاں کا ممبر شیعہ ہونا چاہیے تو جو آپ شیعہ ہی نہیں رہے تو آپ کو رائٹ بھی نہیں رہا کہ وہاں کے چیئرمن رہے وہاں کے ممبر رہے لہذا اس لیے انہوں نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ کیونکہ یہ شیعہ نہیں رہے لہذا ان کو وہاں کی چیئرمنشپ سے بلکہ ممبرشپ سے بھی وہاں کے فوراں ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ شیعہ نہیں رہے اور شیعہ اگر نہیں رہے تو بھی دو رائیڈ بینی رحمہ کے چیئرمن ہونے کا اور دوسری چیز ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر عدالت فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ یہاں کے پر مندر تھا مندر کو کھوٹ کے مسجد بنائے گئی تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر مسجد نہیں بن سکتی یہاں پر نماز نہیں ہو سکتی یہ پہلے ہماری طرف سے کہا جا چکا ہے آپ ابھی وہاں سے فیصلہ نہیں آیا ہے آپ خوش آمد میں ابھی سے دیے دے رہے ہیں ابھی سے کہہ دے رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں تو بھی کیا رائٹ ہے تو تو اپنا گھر دے سکتے ہو تم اللہ کا گھر تو نہیں دے سکتے تم وقت کا گھر تو نہیں دے سکتے اپنا تو کیونکہ جو وحبور کا چیئرمن ہوتا ہے میور ہوتا ہے وہ کیر ٹیکر ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا ہے جو دے دے ملک کو بے آقوبنا رہا ہے پورے ملک بے آقوبنا رہا کر ہم نے دے دی جو اس کو تمہاں جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں تم دے معیس سکتے ہو میں نے دے دیا گورنر حاوس تم کو آبستی میری ریزیوی کتا دے دیا جائے جائے رہنے لگے اس میں ہمارا ہی نہیں ہو تو ہم دے کے سکتے تم مالک رہی ہوں وہاں کے تم دے کے سکتے ہو کمراہ کی بات نہیں ہے ہم کہناے جب تم چیز تھی گیا تو مالک ہی ہو یہ بتا تم وقف کے مالک ہو تم کوئی کیلٹ ٹیکر بھائی تم ملازم ہو مقف کے مالک نہیں ہو وہ ملازم ہے مالک نہیں ہے تو ملازم کیسے دے سکتا ہے نوکر کیسے دے سکتا ہے تو بغیر مالک کی جانتا ہے لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں راب گورک مبراہ کر کے بالکل صاف فتوہ ہے کہ پھر وقف کی زمین جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اس پہ گمراہ کی کا کیا بات ہے ہم نے کچھ اور نام لیا ہوتا ہے وقف کے بجائے تو کہتے گمراہ کیا ہم نے تو بالکل جو کلیر ہے معاملہ کے وقف کی زمین دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی ہے انہیں صاف کہہ دیا کہ نہیں دی جا سکتی ہے ختم ہوئی بات ہے اس پہ گمراہ کی کیا بات ہے